اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ داوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے ارب محل وقوع اور قوم سیرت نبوی درحقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پر تو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر قدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بارت کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو نما کی قیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تھی عرب کا محل وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں سہرہ اور بے آب گیا زمین اہد قدیم سے یہ لفظ جزیر نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینہ ہے مشرق میں قلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو درحقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے مطالق اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے سہرہ اور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنے اثر و نفوس پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ جزیرت العرب کے باشندے اہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و قدمقتار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوز قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم برعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور کشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ برعظم آفرقہ میں داخلے کا دروازہ ہے شمال مشرقی گوشہ یورت کی کنجی ہے مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا اور مشرق بیت کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے اسی طرح عرب برعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرہ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشہ مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت اور ثقافت اور قنون و مذاہب کے لئے ان دین کا مرکز رہ چکے ہیں عرب قومیں مورقین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسم قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے مطالق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں مثلاً آد، سمود، تم، جدیز، امالقہ وغیرہ نمبر دو عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یاروب بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عاربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے قاندان اور قبیلے مختلف شاقوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی علف، حمیرہ جس کی مشہور شاقیں زید الجمہور، خزا اور سکاسک ہیں بے، کوہلان جس کی مشہور شاقیں حمدان، انمار، تی، بزہچ، اندہ، لقم، جزام، عزد، عوز، قزرج اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غصان کے نام سے مشہور ہوئے عام کوہلان قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جمع لیا اور برری شاہرہ کی سہولیات قارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کوہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی کچھ عجب نہیں کہ کوہلانی اور ہمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کوہلانیوں کے ترک وطن کا ایک محصر سبب بنی ہو اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کوہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن ہمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے جن کوہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیقیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر عبل دستوں کو بھیجتے رہے لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاقیں گھومتے گھوماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں اس کی تفصیل درجہ زیل ہے سالبہ بن عمر اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سالبیہ اور زیقار کے درمیان اقامت اختیار کی جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور قاندان مضبوط ہو گیا تو مدینے کی طرف پوچھ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا اسی سالبہ کی نسل سے عوث اور قضرج ہیں جو سالبہ کے صاحبزادے حارسہ کے بیٹے ہیں حارسہ بن عمر یعنی خزا اور اس کی اولاد یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرد زہران میں قیمہ زن ہوئے پھر حرم پر دھاوہ بول دیا اور بن جرحم کو نکال کر قد مکہ میں بدباش اختیار کر لی عمران بن عمر اس نے اور اس کی اولاد نے امان میں سکونت اختیار کی اسی لئے یہ لوگ عزد امان کہلاتے ہیں نصر بن عزد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تحامہ میں قیام کیا یہ لوگ عزد شنوک کہلاتے ہیں جفنہ بن عمر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہی متوتن ہو گیا یہی شخص غستانی بادشاہوں کا جدد عالی ہے انہیں عالِ غستان اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غستان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا نمبر دو لقم جزام انہی لقمیوں میں نصر بن ربیہ تھا جو ہیرہ کے شاہن آل منظر کا جد عالی ہے نمبر تین بنو تی اس قبیلے نے بنو عزد کے تر کے وطن کے بعد شمال کرو کیا اور اجاور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے طراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلے تیئے کی نسبت سے مشہور ہو گئیں نمبر چار کندہ یہ لوگ پہلے بہرین موجودہ الحاصہ میں قیمہ زن ہوئے لیکن مجبوراں وہاں سے دست کش ہو کر حضر موت گئے مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی مگر یہ حکومت پائے دار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جل ہی ناپید ہو گئے کوہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضا ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف پہ ہے جس نے یمن سے ترک وطن کر کے قدود عراق میں باویا سماوہ کے اندر بدواش اختیار کی عرب مستاربہ ان کے جد عالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فراد کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برامد ہوئے ہیں ان میں سے اس شہر کے مطالق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور استعمائی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے حجرت کر کے شہر قرع تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے پلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگو تاز رہا کرتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے پھر ان نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی قیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے تربار میں بری ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فیرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا اس کی نیت بد اس کے مو پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نویت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت قاس اور مقرب بندی ہے اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کی قدمت میں دے دیا پھر حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر پلسطین باپس تشریف لائے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے مطن سے ایک فرزن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرتائی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نو زائدہ بچے سمیت جلاوطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حمرہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آبو گیا احوادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹیلے کی طرح عمری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تھا تو دائے بائے سے قطرہ کر نکل جاتا وہیں مسجد حرام کے بالا ہی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور نہ آدمزاد اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشیدان میں کجور اور ایک مشکیزے میں پانی لگ دیا اس کے بعد پلسطین واپس چلے گئے لیکن چندی دن میں حجور اور پانی قتم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور مطاہ حیات بن گیا تفصیلات معلوم و معروف ہیں کچھ عرصے بعد یمن سے قمیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھیر گیا کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و بیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا صحیح بقاری میں اتنی سراحت موجود ہے کہ رہائش کی قرص سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مترکات کی نگے داشت کے لیے وقتاں فوقتاں مکہ تشریف لایا کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی البتہ تاریخی معاقض میں چار بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے نمبر ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قاب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبح کر رہے ہیں یہ قاب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سر تسلیم قم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بلڈٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے قاب کو سچ کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں خدیعے میں ایک عظیم زبیحہ آتا فرمایا مجموع بائبل مجموع بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عسیق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عسیق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت عسیق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا بقیہ تین سفروں کی تفصیل سعی بخاری کی ایک طویل دوایت میں ہے جو ابن اباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے اس کا قلاصہ یہ ہے نمبر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جشنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے قاندان کی ایک قاتون سے اشادی کر دی اسی دوران حضرت حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھ نہ چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے بیوی کو تراخ دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرحم کی سردار مزاز بن عمر کی صاحب زادی تھی نمبر تین مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و سنا کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکٹ برخرار رکھیں اور پلسطین واپس ہو گئے نمبر چار اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھٹ رہے تھے دیکھتے ہی لپک پڑے اور وحی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اتاعت شار بیٹا اپنے باپ سے مشکل ہی اتنی لمبی جدائی پرداشت کر سکتا ہے اسی دفعہ دونوں نے مل کر کانِ کعبہ تعمیر کیا بنیاد کھوٹ کر دیوانیں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی اللہ تعالیٰ مزاز کی صاحب زادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں نابت یا نبایوت قیدار عدبائل مبشام مشمع دومہ میشہ حدد تیمہ یتور نفیس قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیل وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوباش اختیار کی ان کی میشت کا دارو مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا بعد میں ایک قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دویز تاریخیوں میں تب کر رہ گئے صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستشنا ہیں نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں پروغ اور عروج حاصل ہوا انہوں نے طاقت اور حکومت قائم کر کے گردو بیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا کسی کو ان کے مقابلے کتاب نہ تھی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پاری نہ بنا دیا مولانا سید سلمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غصان اور انصار یعنی اوسر قدرج قہطانی عرب نہ تھے بلکہ اس علاقے میں نابد بن اسمائیل کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے قیدار بن اسمائیل کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلے نص صحیح طور پر یہی تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب میں اکیسویں پشت پر پڑتے ہیں بعض چاہتے اور آگے نہ بڑھتے فرماتے کہ ماہرین انصاب غلط کہتے ہیں مگر علماء کی ایک جماعت کا قیال ہے ادنان سے آگے بھی نصب بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس روایت کو ضعید قرار دیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق ادنان اور حضرت عبراہیم کے درمیان چالیس پشتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نظار سے جن کے مطالق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کوئی اولاد نہ تھی کئی قاندان وجود میں آئے درحقیقت نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد انمار ربیہ اور مزر ان میں سے ربیہ اور مزر دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ انزہ عبدالقیس وائل بکر تقلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزر نمبر دو الیاز بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم بنو ہوازن بنو غطفان غطفان سے عبس زبیان اشجا اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے بہم ادی مغزوم تیم زہرہ اور قسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار عصد بن عبدالعزہ اور عبد مناف یہ تینوں قسی کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار زیلی قبائل وجود میں آئے یعنی عبد شمس نوفل متلب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتقاب فرمایا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ انتخاب کیا اور بنو حاشم میں سے میرا انتخاب کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طلق کی تقلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے تبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے تبار سے بھی سب سے بہتر ہوں بہرحال ادنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی چنانچہ قبیل عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے قامدانوں نے بہرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جاوہ سے بنو حنیفہ بن صاحب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بہرین ساحل کازمہ قلیج سواد عراق ابلہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بودباش اختیار کی بنو تغلب جزیرت الفراتیہ میں قامد گزی ہوئے البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی بنو تمیم نے بادی بسرہ کو اپنا وطن بنایا بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے ان کا مسکن وادی القرآن سے شروع ہو کر قیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرہ بنو سلیم سے متصل دو پہاڑیوں تک منتحی ہوتا تھا بنو سقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاز کے گرد و بیش ڈیرے ڈالے ان کا مسکن مکہ اور بسرہ شہرہ پر واقع تھا بنو اسد طائمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں قیمہ زن ہوئے ان کے اور طائمہ کے درمیان بنو طائقہ ایک قاندان بہنز آباد تھا بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان پانچ دن کی مسافت تھی بنو زبیان طائمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے تیہامہ میں بنو کنانا کے خاندان رہ گئے تھے ان میں سے قریشی خاندانوں کی بودو باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی یہ لوگ پرہ گندہ تھے ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تاں کے حسی بن کلاب اُبھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہراور کیا اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم بیشکش ریپر ٹیم